سماراؤں نے کہا کہ مجھے ڈسٹرپ مت کرو میں پوجا کر رہا ہوں اور جس نے رت یاترہ نکالا ان دونوں کو موڈی سرکار نے اس ملک کا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا تو یہ بتاتا ہے کہ انصاف زندہ ہے یا ظلم کو برخارہ رکھا جا رہا ہے تیسری چیز تیسری بات سر تیسری بات یہ ہے کہ سر اس ایوان میں سیاسی پارٹیاں آئیں گے چلے جائیں گے آپ آئے میں آیا ہم بھی چلے جائیں گے میں زمین میں زمین کی غزہ بن جاؤں گا یہ ایوان تو باقی رہے گا مگر سر یہ میں تعجب کر رہا ہوں کہ لوگ سبہ مختلف آوازوں میں کیسے بول سکتا ہے لوگ سبہ تو ایک ہی آواز بولنا چاہیے اور لوگ سبہ بھی بھارت کے سنویدان آئین کے بیسک سٹکچر کا تابع ہے اور سر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سولہ ڈیسمبر کو یہ میں یہ لے کر دیتا ہوں سولہ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو اسی لوگ سبہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آپ اجازت دیجئے تو میں پڑھتا ہوں سر اچھا یہ غلام نبی اس وقت کے منسٹر تھے آج نہیں ہے ان کا نام میلنا چاہ رہا تھا ان سے ہند نہیں ہے اور اچھا ہوں کہ ہوں نے دیجئے کو یہ بھارتس کے لئے بابرمسجد کے بارید سے مجھے اٹھٹی کام کرنڈیٰ جو بھرانگ دل جس کا اچھا ہمارم نیدی سے مجھے دیتا ہے ان سے. چاہرے ہمارے لاکتا ہے اونمان کی طورت بھی بھی بمروزنے کے لئے سکریمارات کی ویدیٰ کاتی expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly end over to uphold the secular and democratic tradition of our country and for the maintenance of rule of law اور یہ پارغراف نہیں پڑوں گا میں تعجوب کر رہا ہوں کہ جب اس اہوان نے ایک ریزولوشن پاس کیا تو حکومت آئے گی جائے گی اور حکومت یہ موڑی حکومت جشن منا رہی ہے جو 6 دسمبر کو ہوا تو یہ ایک بات ہے سر چوتھی بات یہ ہے کہ سر 6 دسمبر کے اوپر کوئی جشن نہیں ہے رام مندر کے نرمان کی جو پرتشتہ ہوئی ہے اس کو سمبودھن کر اور وہ سربوچ نیایلے کے دوارا تتھوں کے آدھار پر دیئے گے نرنے کے قارن سے ہوا ہے سربوچ نیایلے کا نرنے ہے تتھوں کے آدھار پر نرنے ہے وہ بھی شہر آپ نے بول دیا ٹھیک ہے اوکے سر انتو جو مندر کا نرمان ہے وہ نیمانو سار سربوچ نیایلے کے نرنے سے تتھوں کو دیکھ کر کے اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ اسلام کے بہت جانکار ہیں ویدوان ہیں ویسے بھی اب قانون کے یدی کسی انی دھرم کے اسطحان پر مسجد بنائی جائے تو شاید اس کو ماننے نہیں کیا جاتا ابھی اے ایسائی نے سپریم کورٹ نے سوکار کیا ہے کہ وہاں پر رام مندر تھا تو اس واشے کے وضی ہے کہ وہاں پر رام مندر ٹھیک بنا کی نہیں بنا وہ واشے ہو گیا تو کرپیس پردی آپ کچھ بولیں تو بولیں سر میں آپ کو غلط ثابت کروں اور اور میں نے رکھ تو جائیے بڑی عزت کے ساتھ سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں سر آپ کو میں کوٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کا ججمنٹ پارگراف 1222 رومن 17 اس میں لکھا گیا ہے بڑی عزت کرتا ہوں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے پارگرافز ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اے ایس آئی کی ریپورٹ کو نکارا انہوں نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا یہ سپریم کورٹ نے کہا اب اور میں رکھ دوں گا آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھ لیجئے اچھا سر میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں سر تو میں اپنی بات کر دیتا ہوں سر تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودھائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے جس کو نہیں ماننے تو ان کی سرکار ہے ہم کو بتا دیجئے کیا موڈی سرکار کیا موڈی سرکار صرف ایک فکر اور نظریہ ہندو طوا کی سرکار ہے کیا اس دیش کا اس گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے اس وطن عزیز سب کے مذہب کو مانتا ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے کیا یہ سرکار باویس جنوری کا پیغام دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر غلبہ اور کامیابی ملی کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیا یہ پیغام آپ جب سے ایوان سے دے رہے ہیں تو سترہ کروڑ مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں سر انچاس میں دھوکا ہوا چھے سی میں دھوکا ہوا بیانوے میں دھوکا ہوا دو ہزار انیس اور باویس میں بھی اس ایوان کے ذریعے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی خیمت تم کو چکانی پڑے گی اور ہم پر الزام لگا دیا گیا سر کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں جنا کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں اورنگ زیب کا سپوکس پرسن ہوں بتائیے سر آخر میں کہاں تک آپ مجھے جلے کر جائیں گے دوسری بات یہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ پھر دو چھے ڈسمبر کے بعد دیش میں فساد ہوا نوجوانوں کو ٹاڑا میں ڈالا گیا جو بوڑے ہو کر نکلے یقیناً آپ کی سرکار نہیں تھی آپ کی سرکار نہیں تھی اچھا بلکہ میں تو مریادہ پرشوت اور رام کی عزت کرتا ہوں مگر مگر میں ناتھو رام گوٹسے سے نفرت کرتا ہوں میری نسلیں نفرت کرتی رہیں گی کیونکہ ناتھو رام گوٹسے نے اس شخص کو گولی ماری جس کے زبان سے آخری لفظ نکلے حیرام سر چھٹی بات یہ ہے کہ ستیاسی میں ملیانہ حشیم پورا ہوا تیریاسی میں نلی ہوا چموالیس میں جمعو میں نسل کشی ہوئی دو ہزار باویس میں حل دیوانی میں ختل ہوا اتنے دھوکے سب سے بڑے کس کو دیئے گئے اسد الدین اویسی کو دیئے گئے مگر پھر بھی مجھ سے ہی کہا جاتا ہے سر آج بھارت کے سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو اجنبی اور ایلینیٹ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے سر یہ کوئی تاریخی نائنصافی کو انصاف نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ انگریجی میں سپیکر سر کیول ایک پرسند کا جواب ویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ پشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں جمہو کے وہ کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشیکان دوبے فورٹی سیون میں آزادی میلیا سعود دین اوئیسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیہ ونالا باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں جو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں میں آپ کو بتا رہا تھا خامہ خان ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لیے نشیکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو خبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقف کو خبول نہیں کروں گا میں اپنی سناک کو نہیں مٹنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فریب واتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نیہاڈ سکلر پاٹیاں چاہتی ہیں میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے سنبیدھان کے دائرے میں رہ کر سر کنکلوشن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کو کس کی ضرورت ہے اس دیش کو ایو دیا میں تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رام چرنداز کون تھے یہ ایو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رام چرنداز کو فانسی دے دی گئی دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن خان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاشت کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڑی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایو دیا کہ مولانا امیر علی اور رام چرنداز اچن کان شمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نیحات سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر آپ ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خاضی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے خاموش بیٹھ جاتی تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس کور جنتا کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو طوا کی فکر رکھنے والوں کا جواب میں ختم کر جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے let me stand as a tall indian muslim and say that the light of indian democracy today is at its dimmest today سر in conclusion میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی میری